ٹنگڈار کا جو ایریا ہے ٹنگڈار کرنا کا جو ایریا ہے یہاں پہ بہت ہیبٹیشنز ابھی آئیسی ہیں جہاں پہ ہم نے ابھی پانی نہیں پہنچا دیا ہے لیکن تو گورنمنٹ آف انڈیا کا جو پروگرام ہے جل جیون مشن اس کے تحت ہم ہر ہیبٹیشنز کو پانی پہنچانے کے وچن بد ہے اس لیے ہم نے یہاں پہ ہر ہیبٹیشنز کے لیے سکیمز بنا دی ہیں جس کو ہم جل جیون کے تحت عملائیں گے اور اسے سارے ہیبٹیشنز میں پانی پہنچ جائے گا اور ہر گھر میں ایک نل کا کم از کم لگے گا ایک ایف ایس ٹی سی لگے گا فنکشنل ہاؤ ہول ٹیپ کنیکشن جس سے اس گھر میں ایک فرد کو پچپن لیٹر کم از کم پانی ملے گا تو اس سور اتحال کے مجد نظر رکھ کے تو اس علاقے کے لیے جو بھی سورسز ہیں وہ ہم ٹیپ کریں گے کہیں پہ لیفٹ سکیمز بنائیں گے کہیں پہ گریوٹی سکیمز بنائیں گے جس سے یہ پورا علاقہ پانی کے حوالے سے خود گفیل ہو جائے گا جاڑا کی جو ہیبیٹیشنز ہے اور گنڈی گجرال تو یہ آئیسی ہیبیٹیشنز ہیں یہاں پہ سورسز کی کمی ہے میں تو ہم نے آلٹرنیٹ سورسز یہاں پہ دیکھے ہیں تو ان کے بھی سکیمز بنیں گی تو ایمپلیمنٹ ہوگی اسی اسی کے ساتھ میں نے یہاں آج گابرا میں یا اور ایریاز میں ہینڈ پمپس اور سولر ہینڈ پمپس کو سینکشن کیا ہے وہ ایمیجیٹلی یہاں پہ لگیں گے اور یہاں کے لوگوں کو کافی فائدہ ملے گا وارٹر سپلے کے حوالے سے ٹرنگڈار میں جو پائپس ہیں جو ریپلیس کرنے کے اس کے لئے بھی ہم پروگرام بنا رہے ہیں تو آج میں نے ان کی یہاں پہ ٹرنگڈار میں ہی ریویو میٹنگ لینی ہے میں ان کو جو بھی پیسہ لگے گا میں وہ سینکشن کروں گا اور یہاں پہ جو بھی پائپ ریپلیس کرنی ہو تو ہم وہ ریپلیس کر کے رہیں